لاہور ہائی کورٹ نے رانا سناؤلہ کو حراسہ کرنے سے روکتے ہوئے نیب سے جواب طلب کر لیا رانا سناؤلہ نے الزام رکھایا نیب والے چائے پر بلا کر گرفتار کر لیتے ہیں اس پر جج نے ریمارکس دیئے کہ چائے پر تو ابھی دندن کو بلایا تھا لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا سناؤلہ کی نیب تحقیقات کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے سمات کی وکیل رانا سناؤلہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے میرے موقع پر منشیات اور اب کرپشن کے ذریعے اساسے بنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے اور زمانت پر رہائی کے بعد اب نیب نوٹس دے رہا ہے جبکہ دو ریاستی ادارے اساسوں پر انکوائری نہیں کر سکتے عدالت نے اس تفسار کیا کہ نیب بتائے کہ ایک ہی اساسے کی دو ادارے کیسے تفتیج کر سکتے ہیں اس پر نیب روسیکیوٹر نے کہا کہ یہ انکوائری رانا سناؤلہ کی رہائی سے پہلے سے چل رہی تھی جسٹس علی باقر نشفی نے کہا کہ این ایف اور نیب کے اختیارات مختلف ہیں نیب اپنے اختیارات سے تحقیقات کر رہا ہے تو غلط کیا ہے رانا سناؤلہ نے کہا کہ نیب والے چائے پر بلاتے ہیں اور گرفتار کر لیتے ہیں عدالت نے کہا کہ چائے پر تو ابی نندن کو بھی بلایا تھا جج کے ریمارکس پر کمرہ عدالت قہقہوں سے گونج اٹھا عدالت نے کہا کہ رانا سناؤلہ کو گرفتاری کا خدشہ ہے تو زمانت دائر کر سکتے ہیں عدالت نے نیب کو رانا سناؤلہ کو حراسہ کرنے سے بھی روک دیا عدالت نے نیب سے جواب طلب کرتے ہوئے رانا سناؤلہ کو حراسہ کرنے سے روک دیا اور سمات پچیس مارچ تک ملتوی کر دی